میں تو امتی ہوں ایشاہ امم ایشاہ امم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین سفر کی حالت میں اگر کسی شخص کی فرض نمازیں قضا ہو جائیں مثلا زہور اثر تو اپنے مقام پر جب وہ واپس لوٹ رہے تو مقام پر کس طریقے سے ان کی قضا کریں کیا پوری نماز پڑے یعنی چار رکعت پڑے یا دو رکعت پڑے حضرات ناظرین جس شخص کی سفر کی حالت میں نماز قضا ہو جاتی ہے ان کو اپنے مقام پر آ کر اسی طریقے سے پڑیں گے جس طریقے سے ان کو اوپر واضب ہوئی تھی فرض ہوئی تھی اور یہ ظاہر بات ہے کہ سفر میں جب وہ سفر شریعی کا مسافر ہے سفر شریعی میں ہے تو اس کے اوپر جو فرض ہوئی ہے وہ دو رکعت ہوئی ہیں یعنی زہر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت اور عشاء کی دو رکعت یہ فرض ہیں اور چونکہ اس نے قضا کر دی ہیں مقام پر پڑ رہا ہے تو وہ مقام پر دو رکعت ہی پڑے گا دو رکعت ہی پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر فرض بھی دو رکعت ہوئی تھی تو قضا بھی اس کو دو رکعت ہی پڑنی ہے اس طریقے سے کوئی آدمی اپنے مقام پر تھا اور مقام کی حالت کے اندر اس کی نمازیں کئی ساری قضا ہو گئی اب وہ سفر میں پہنچ گیا وہاں اس کو فرصت ملی موقع ملا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مقام کی قضا نمازوں کو یہاں پڑھ لوں تو وہ اس کے لئے مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ وہاں پر پڑھتا ہے سفر کے علت میں اپنے مقامی قضا نمازوں کو تو پوری پڑھے گا کیونکہ اس کے مقام پر اس کے اوپر پوری فرض ہوئی تھی تو وہ سفر میں بھی پوری نماز فرض نماز قضا کرے گا مقام کی مقام کی قضا نمازوں کو سفر میں مکمل قضا کرے گا حضرات ناظرین عام طور پر وطر کی نماز لوگ قضا نہیں پڑھتے ہیں زور کی پڑھ لی قضا اصر مغرب عشاء فجر ان سب کی قضا کر لیتے ہیں لیکن وطر کی نماز کی قضا نہیں کرتے ہیں جبکہ وطر کی نماز کی بھی قضا کی جائے گی کسی شخص نے عشاء کی نماز چھوڑ دیتے قضا کر لیتی اب وہ مقام پر آنے کے بعد میں عشاء کی نماز تو پڑھ لیتا ہے عام طور پر باقی وطر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ فرض فرض کی قضا ہوتی ہے جبکہ وطر کی بھی قضا ہوتی ہے تو وطر کی نماز کی بھی قضا کرنا چاہیے اس کو بھی عدا کرنا چاہیے اب حضرات کو یہ ویڈیو کیسے لگا اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کو ان موٹے موٹے مسائلوں سے واقفت ہو اور امت اس سے واقف ہو کر عمل کرنے کے لئے کوشش کرے تاکہ ان کا عمل کرنا آسان ہو جائے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن کو دمائیں تاکہ ہر آنے والا دینی مسئلہ آپ کے پاس پہلے پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ